عوض بللہ حمد شتان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آپ کو بتاتے ہیں تین سو نوری سال دور سیارے کے گرد سیاروں کی پہلی برائے راست لی جانے والی تصویر کے بارے میں ماہرین فلکیات کی ایک بینل اکومی ٹیم نے زمین سے تین سو نوری سال دوری پر سورج جیسے ایک سیارے کے گرد چکر لگاتے ہوئے دو سیاروں کی پہلی برائے راست تصویر حاصل کر لی جو اپنے آپ میں ایک غیر معمولی کارنامہ ہے مزید ایسی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو اون کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ دونوں سیارے اپنے مرکزی سیارے کے گرد دو روشن نکتوں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں خلا میں روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال کے دوران خلا میں تیہ کرے وہ نوری سال کہلاتا ہے اب تک ہم نے نظام شمسی سے باہر دیگر سیاروں کے گرد کھونکتے ہوئے جتنے بھی سیارے دریافت کیے ہیں وہ سب کے سب اپنے مرکزی سیارے سے آنے والی روشنی میں اتار چڑھاؤ یا اس سیارے کی حرکت میں باقائدگی کی بنیاد پر دریافت ہوئے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی دوسرے سیارے کے گرد سیاروں کی بڑا راست تصویر حاصل کی گئی ہے جس سیارے کے گرد یہ سیارے دریافت ہوئے ہیں وہ ابھی بلکل نوجوان ہے اور آج سے صرف دو کروڑ سال پہلے ہی وجود میں آیا ہے اس سیارے کا باقائدہ کوئی نام نہیں ہے لیکن فلکیاتی کٹلاک میں اس کا نمبر ٹی وائی سی آٹھ ہزار نو سو اٹھانوے ڈیش سات سو ساٹھ ڈیش ایک ہے اور یہ مسکا یعنی مکھی نامی جھرمٹ میں واقع ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ نظام شمسی ابھی اپنے تشکیل کے ابتدائی مرلے پر ہے جیسا کہ ہمارا نظام شمسی آج سے چار ارب ساٹھ کروڑ سال پہلے تھا یہ دونوں سیارے بہت بھاری بھرکم ہیں جن میں سے ایک کی مقدار ہمارے نظام شمسی کے سب سے بھاری سیارے مشتری کے مقابلے میں چھے گنا زیادہ جبکہ دوسرے کی مقدار ہمارے مشتری سے چودہ گنا زیادہ ہے ماہرین نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ ان میں سے قریب والا سیارہ اپنے سیارے سے ایک سو ساٹھ فلکی اکائیوں جتنے فاصلے پر جبکہ دوسرے والا سیارہ تین سو فلکی اکائیوں کے فاصلے پر رہتے ہوئے مہورِ گردش ہیں ایک فلکی اکائی سے مراد سورج اور زمین کے درمیان اوست فاصلہ ہے جو تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر بنتا ہے موازنے کی گھر سے بتاتے چلیں کہ ہمارے نظام شمسی میں سیارہ نیپچون کا ہمارے سورج سے فاصلہ تیس فلکی اکائیوں جتنا ہے جبکہ پلوٹو بھی سورج سے صرف انتالیس فلکی اکائیوں جتنی دوری پر ہے یہ دریافت ویری لارج ٹیلیسکوپ کی مدد سے کی گئی ہے جسے اس زمین پر موجود سب سے طاقتور اور حساس ترین بسری دوربین کا اعزاز بھی حاصل ہے یورپین سدرن آپزرویٹری کے زیر انتظام چلنے والی یہ رسدگا چلی کے دور آفتاد ریگستان اٹاکامہ میں تعمیر کی گئی ہے یہ چار فلکی دوربینوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک دوربین کے آئینے کا قطر 8.3 میٹر ہے ویسے تو ان دوربینوں کو الگ الگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دور دراز خلائی اجسام کو واضح اور بہتر تصویر کشی کے لیے ان دوربینوں کو ایک ساتھ کچھ یوں مرتب کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں مل کر ایک بہت بڑی اور ایک انتہائی طاقتور فلکی دوربین کی طرح کام کرتی ہے اس کی دریافت کرنے والی عالمی ٹیم میں ہالینڈ بیلجیم برطانیہ اور امریکہ سا تعلق رکھنے والے ماہرین شامل تھے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ